آج یوگی سرکار نے ایک وشیس ستر کا ایوجن کیا ہے ستر شروع ہونے سے پہلے سی ام یوگی آدی تنات اور ان کے منتری منڈل کے سدسوں نے مہاتمہ گاندھی کی پرطمہ ڈاکٹر بھیم راو بیتکر کی پرطمہ اور سردار واللہ بھائی پٹیل کی پرطمہ پر مالیہ پڑھ کیا ہے اس موقع پر کیابنٹ منتری برجیس پاٹھک نے کی نیوز سے خاص بات چیت کی سمدھان دیواز پر آج وشیس ستر کا ایوجن ہو رہا ہے سمدھان دیواز پر آج وشیس ستر کا ایوجن کیا گیا ہے آج سمدھان دیواز سے آج ایک دن مہارت میں سمدھان لاغو ہوا تھا اور اس سمدھان کی بدلت ہی پوری دیش میں سبھے نگریوں کو برابری کے حق حاصل ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج آدھانی مکھونٹی جی کے ساتھ پوری سرکار نے سدھے باپو کی جی کے پرتی سدھے بابا سبھوں رام بیٹکر جی کے پرتی اور سدھے پٹیل سابھ کے پرتی ہم لوگوں نے آبھار اور سدھا سمن ارپیت کیے ہیں ان کی بجوے سے ہی آج بھارت میں سبھے نگریوں کو سمانہ دیکار ملسکے ہیں اور ستم بھارت میں جو یہ سمدھان نرمیت ہوا اس میں ان لوگوں نے کتری محنت کی آپ دیکھیں گے کہ اگر سمدھان کی مل پرتی آپ کے سامنے ہوگی تو آپ دیکھیں گے کہ کئی دنوں تک لگاتار ہر بندو پر انہوں نے چرچا کہ اس کے بعد یہ سمدھان نرمیت ہوا اور ہم سب اسے کی وجہ سے آج برابری کے حق کے ساتھ پردیس میں رہ رہے ہیں پردیس میں بہت ہی دکھت ہیں ان لوگوں کے پاس نہ نیتی ہے نہ کوئی ایجنڈا ہے کیاوال اس حتہ چاہتے ہیں جنتا انہوں نے نکار چکی ہے انہوں نے چی طور پر جنتا نکار چکی ہے پر اپس کے پاس کوئی مددہ نہیں بچا ہے کیمرہ میں ست نیرن کے ساتھ میں رہوش رواستہ اوکی نیوز دکھنا ہوں